موسیقی ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جو بیمار ہو گئی تھی باشروم کے اندر بند کر دیا کہ یہ پشاپ کر دیتی ہیں دس طرح پر وہیں کریں سب کچھ باتروم کے اندر آپ اندازے کریں اور اس آدمی کا انجام ہی ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ در ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اس کی اولاد نے بیوی نے تلاک لی اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا وہ پاگل ہو گیا بالکل ایسا ایسی ایک سسر تھا یہ تو پھر چلو مرد کا معاملہ ہے بہو اس کو مارتی تھی جوتیوں سے اور بیٹا دیکھتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا جب ان کے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب پاگل اولاد عطا فرمائی اور وہ ایسے کہ وہ بچے جوتیاں اٹھا کے ماں اور باپ کو مارتے تھے تو اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے ماں باپ ہمارے لئے کتنی عذیت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں آج اگر ماں باپ کا بستر پر پشاب نکل جائے ہمارا مو بن جاتا ہے لیکن ہم دیکھیں کہ چار پانچ سال تک ہم نے بستروں پر کتنا پشاب کیا کتنی وومیٹنگ کی پوٹی وہ دھلائی ماں مانے کس قدر وہ محنت کرتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردیوں میں کبھی بستر پر پشاب نکل جاتا تو چھوٹے ہوتے ہیں نا بلکہ منہ دیکھیں وہ میرے ذہن میں بھی تک تصور ہے تو میری امی اٹھا کے اس کو صاف کر کے ادھر گیلی جگہ پر چادر بچھا کے اس پر لٹا دی تھی وہ نیند خراب کر کے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے اتنے قربانیاں دی ہیں اسی لیے ان کے اللہ تعالی نے افکمہ ربا یعنی صغیرہ کے الفا� اشارت فرمائے کہ بچپنا تمہیں پالانا ذرا اس کا اب تصور ذہن میں رکھو آج تھوڑا سا ان کے دوا پر خرچ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا خرچہ ہو گیا بچپن سے لے کر جوانی تک ذرا ان کی کلکولیشن تو کر کے دیکھیں کتنوں انہوں نے ہم پر خرچ کیا اور اس کو موجودہ کرنسی میں لاکر دیکھیں پھر دیکھیں کتنا انہوں نے خرچ کیا اب جب ان کی باری آتی ہم کہتے ہیں ان کو تو فرض تھا اور ہماری باری آئے تو قرض ہوگا تو یہ بھی تو ہم پر خ خیال کیا ہے تو کیا ہے لیکن اس میں نیا کیا کیا ہے دنیا میں عربال ہوگا ہے سب کے ماں باپی کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی بڑی ہے کوئی اس وصفی کے دوری کے لیے سے بھی اتنا میں کہوں گا اللہ تعالی یہ بات جانتا ہے نہیں جانتا ہے اس کے باوجود اس نے ماں باپ کا احسان یاد دلائے نہیں دلائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنا فرض بھی عطا کر رہے ہیں لگ بھی اس میں پہلوے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو چھاتی پ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا پوڑا سبو پاتی ہے ماں شکریہ ماں کا کبھی وہی نہیں سکتا عدا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں سبحانہ اللہ کیا کہنے ہیں